وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل جس کو کرنے سے اللہ آپ کو بے انتہا تقوی اور عزت عطا فرمائے گا بلندی عطا فرمائے گا لوگوں میں مقبولیت محبوبیت عطا فرمائے گا چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اسے شہر اللہ کہا نبی کریم علیہ السلام نے اور محرم کی فضیلت بے انتہا کتابوں میں آئی ہے اور یہ مہینہ اہل ایمان کے نزدیک بھی بہت عزت والا شان والا اور عزل سے رحمان کے نزدیک مہینہ ہے اللہ اور فرشتوں کے نزدیک یہ مہینہ شروع سے عزت والا ہے اور اس کی مہینے کو مقبولیت محبوبیت حاصل ہے اس مہینے کی پہلی شب جمعہ جو جمعہ کے دن سے پہلے رات آتی ہے وہ پہلی شب جمعہ اتنی عزت و احترام والی ہے اگر انسان اس رات کو مختصر وقت کے لیے ایک وظیفہ کر لے اللہ اس کو بھی عزت عطا فرما دے گا انسان چاہتا ہے مجھے تقوی ملے انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے دو چیزیں انسان چاہتا ہے ایک میں نیک بن جاؤں دوسرا میں عزت والا بن جاؤں اب عزت والا کون ہے قرآن حکیم سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں انَّا أَقْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہارے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک انَّا أَقْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے تقوی زہد تقوی کہتے ہیں درنا اللہ سے اب تقوی والا اللہ کے نزدیک کون ہے فرمایا عزت والا کون ہے جو تقوی والا ہے اب کائنات میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے نبیوں کے بعد تو سورة اللیل کے اندر ایک آیت آتی ہے جو آج کا وظیفہ ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن حکیم میں اتقا کہا یعنی تقوی اور ایک اتقا تقوی کہتے ہیں متقی جیسے قبیر ہوتا ہے بڑا جمیل ہوتا ہے حسین حسین ہوتا ہے خوبصورت لیکن جب بہت خوبصورت کہا جاتا ہے تو حسین نہیں کہتے احسن کہتے ہیں جب بہت حسین کہا جاتا ہے تو احسن بولا جاتا ہے حسین نہیں جب بہت جمیل بولا جاتا ہے تو اجمل بولا جاتا ہے جب بہت بڑا بولا جاتا ہے تو کبیر نہیں اکبر بولا جاتا ہے تو اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں اب اسی طرح جب اتقا بولا جاتا ہے تو متقی نہیں اتقا یعنی سب سے بڑا متقی کون ہے قرآن نے کہا سورة اللہ علمہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت شب جمعہ میں ستر بار پڑے گا اللہ اس کو عزت دے گا متقی بنائے گا شان والا بنائے گا مقام والا بنائے گا اور اللہ اس کی شان میں اضافہ کر دے گا اور پورا سال اضافہ ہوگا جس مجلس میں یہ آیت پڑھ کے جائیں گے آپ کی عزت بڑھے گی جس بیفل میں آپ یہ پڑھ کے جائیں گے آپ کی شان بڑھے گی اللہ آپ کا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا آپ اس آیت کو ستر بار پڑھیں شب جمعہ میں اول آخر دروشی پڑھیں تین تین بار آپ اس کے عامل ہو جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين